آپ لوگ یہ پیرے پیرے اور خطرناک ڈائنسور دیکھ رہے ہیں میں جو ہے پرانے وقت میں بالکل نہیں گیا یہاں پہ الیفنٹ یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہ کہاں پہ موجود ہیں کیسے موجود ہیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں السلام علیکم کیا لئے آپ سب کے میں محمد راشد آپ دیکھ رہے ہیں راشد ملک یوٹیوب چینل اور میں آج ہوں کو یار ایک نئے ویلوک کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے اور آپ لوگ کے لئے آج میں بہت زبردست جگہ جو ہے ایکسپلور کرنے والا ٹھیک ہے کافی ساری ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوں گے ویسے اس جگہ کی جس کا نام ہے ڈائنو ویلی اور وہ ایک تھیم پارک ہے کافی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر میں نے جو بہت ساری ویڈیوز دیکھی میں نے دیسائیڈ کے کہ مجھے بھی وہاں پہ جانا چاہیے ابھی میں یار جو ٹائم ہو رہا ہے تقریبین تقریبین دو بجرے ہیں اور ابھی میرا موڈا یہاں ڈائریکٹ ڈائریکٹ وہاں جانے کا فیملی کے ساتھ چاچو گے رگ کے ساتھ گاڑی جو ہے وہ یہاں پہ تیار ہو ہوئی ہے آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہے تو یہاں سے نکلتے ہیں ڈائنو کے لیے پہنچتے ہیں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہے اس میں کیا پران ہے کیا اچھا ہے کیا بورا ہے ساری چیزیں انشاءاللہ ایکسپلور کریں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگوں کو وہاں جانا چاہیے یا نہیں جائیں ملتے ہیں انشاءاللہ وہیں طرح پہنچیں میں تو تیار ہوئی چکا تھا اس کے بعد بچے جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے یہ امائمہ اور یہ عبداللہ میرے چاچو کے جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بھی تیار ہو گئے اور ہم جو ہے سارے گاڑی کے اندرے بیٹھ گئے اور چاچو جو ہے گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے اس کے بعد میں ذرا گاڑی میں بیٹھا سکون سے میں نے کہا اپنی پکچر ایک بڑھ لے ہوں تاکہ آپ لوگ دے سکیں کیا میں بھی ساتھ جا رہوں ٹھیک ہے ہم یہاں سے چل پڑے جی یہ اور روڈ آپ لوگ سارے جانتے ہوں کہ اس کی میں نے پکچر صرف ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ یہاں پہ جشن بہارہ ہونے والا ہے جو کیرام اقبال پارک کے اندر ہے مجھے اس کے بیننس لگے ہوئے دکھائی دیئے میں نے کہا اس کی ویڈیو بھی بنا لیتا تھا کہ آپ لوگوں کو بتائیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے جانا ہے تو اب جب اسلامباد کی طرف آتے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے ہر جی طرف گرینری گرینری ہو جاتی ہے لیکن دھوپ اتنی زیادہ شدید تھی کہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے بھی دھوپ آپ کو فیل ہو رہی تھی حد سے زیادہ جیسے ہم اسلامباد کی طرف آگے بڑھتے گئے اور جو موسم ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا گیا اور سامنے مجھے دکھا کہتے ہیں فیصل مسجد اور اس کے ساتھ جو ہے ایک بہت ہی پیارہ ذوہ جس کے اندر بہت سارے زیبرا اور ڈیئر جو کہ ہرن وغیرہ موجود تھے یہاں پہ ہم رکے نہیں کیونکہ ہم نے جانا تھا اوپر اوپر سے مراد میرا منال کی طرف ہے اور اگر ہم یہاں پہ رکتے تو زیادہ دیر ہو جاتے پھر واپسی میں رات ہو جاتی ہے اور ذرا گاڑی کو چلانے میں تھوڑا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے خیر یہاں سے ہم آگے چل پڑے اس دوری گھڑی کی میں نے بہت ساری تصویریں اور ویڈیوز دیکھی لوگوں نے ٹک ٹک وغیرہ پہ لگا ہی ہے میں نے اس لئے بنائے کیونکہ یہاں سے ہمیں جانا تھا مارگلا ہیلز سامنے آپ کو چیک پوست دیکھ سکتی ہے جیسے آپ چیک پوست سے کروس کرتے ہیں سامنے آپ پہاڑوں کے طرف انٹر ہو جاتے ہیں یہاں پہ مجھے چاچو نے بتایا اس کی پکچر ویڈیو میں نے اس لئے بنے یہاں پہ اوفیوم ہے شاید ٹھیک ہے اور اس کی بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے میں نے کچھ کی ویڈیو بھی تھوڑی سی بنا لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہ نوکل آپ وہاں پہ پہ پہنچیں اس کو توڑنے کے لیے یہاں پہ شروعات ہو جاتی ہے پہاڑوں کی خوبصورت خوبصورت پہاڑوں کے تھوڑا سا ڈرائیو کرنے کے بعد آپ پہنچ جاتے ہیں دامنے کو حالانکہ یہ تھوڑا سا سفر ہے میں ساری ویڈیو نہیں منا رہا تو آپ کو لگ رہا ہے یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے یہاں پہ ٹھہر کہ آپ ویڈیوز اپنی منا سکتے ہیں یہاں پہ ٹھہر کہ اسلامباد دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ریفریشمنٹ کا سما بھی ہے بہت زبردست سین ہے جتنے ہی خوبصورت پہاڑ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پیچھے اس گاڑی کی ویڈیو اس لیے بنائے کیونکہ وہ گاڑی جو ہے بلکل رک گئی تھی اوپر چڑھتے چڑھتے ہی اور میں اس وقت بنانی پایا کیونکہ میں خود در گیا یہ نہ ہو وہ واپس ہے اور ہمارا کام تمام ہو جائے فائنلی فائنلی ہم پہنچے ہیں منال منال آپ کو پتا ہے کتنا خوبصورت ریسٹورنٹ ہے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے منال کے سامنے جو ہے لا منٹانا یہ دونوں ریسٹورنٹ ایک جیسے ہی ہیں بٹ میں آپ کو بتاؤں ان کے پرائسز میں کافی ڈیفرنس ہے یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا آپ لوگوں کو تاکہ چوز کرنے میں آسانی ہو منال جانا چاہیے یا پھر آپ کو لا منٹانا چاہیے جانا چاہیے کم سے کم ایک ایک چیز میں کم سے کم آپ اس طرح سمجھنا پانچ سو روپے کا فرق ہے تو منال اور لا منٹانا ہم دونوں نہیں رکے کیونکہ ہمیں جانا تھا ڈائنو جو کہ منال والوں کا ہی پرجیکٹ ہے لیکن ہم ذرا آگے کی طرف ہو لیجی آگے آپ بڑھتے ہیں آگے آپ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پہاڑ ملیں گے خوبصورت خوبصورت یہاں پہ راستے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں یہ آئیس لوگ گریل ہے اور یہاں سے آگے جو ہے آپ کا کے پی کے سٹارٹ ہو جاتا ہے ہریپور ڈسٹرک جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس جیسے میں نے اس گیٹ کی پکچر بنانا اور ویڈیو بنانا مناسب سمجھی تھا کہ آپ کو پتہ چلے یہاں پہ آپ کیپٹل یعنی منجاب سے نکل جاتے ہیں اور کے بی کے میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہاں کا اب ذرا ویو چیک کرنے اب یہ آپ کے ہم تھوڑا سے چلنے کے بعد تقریمت 6 سات کلومیٹر چلنے کے بعد آپ ڈائنو وائیڈے جو ہے پہنچ جاتے ہیں آپ کو دیکھ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے جو ہے اپنی گاڑی پارک کی یہ ڈائنو ہم جو ہے پہنچ چکے لگن یہاں پہ ایک گرمی ہے کافی زیادہ میں وہ یہ دکھا دوں یہاں پہ دھوپی دھوپ ہے ڈائنو بھی دیکھ لو اور کسوہ جو ہے اپنے بال شٹ کر رہی ہے کسوہ کیا ہوگی ہے گرمی زیادہ ہوگی ہے رک جا رک جا رک جا ابھی اوپر جاتے ہیں یہ ڈائنو کے اندر اندر ہونے کے لئے یہ ٹکٹ ہے یہ سارے ٹکٹ میں نے آپ کو اس لئے دکھا ہے کہ چار سال سے نیچے والے جو بچے ہیں چھوٹے جو بچے ہیں ان کے لئے یہ فری ہے باقی سب کے لئے تین سو روپے ہے پہلے یہ جو ہوا کرتا تھا میرے خیال سے ڈیٹھ سو پہلے سو پھر ڈیٹھ سو دو سو اور اب تین سو انہیں ٹکٹ کر دیا اوپر جا گے سب سے زیادہ مجھے تھوڑے سو اوپر جانے کے بعد مجھے اتنا زیادہ خوبصورت ویو دکھا ہوا مطلب مزہ ہی آگیا آپ بات لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اب ویسے بھی دیکھتے ہیں تھوڑا آگے جانے کے بعد ہمیں پہلا پہلا دکھا ڈائنسور جو کہ ہم دیکھنے آئے تھے ڈائنسور کو دیکھنے کے بعد مجھے دکھا پاکستان کا فلیگ اور اس کی ویڈیو نامنا تو یہ ڈام اوم کے تھا آپ تھوڑا ساگے جائیں گے آپ کو سنیک شنیک دیکھ جائے گا یہاں پہ عوام جو ہے کافی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ادھر لوگ بہت زیادہ اس ٹیم پارک کو اندرائے کرنے کے لئے آئے ہوتے ہیں یہ ہے جی چھوٹے چھوٹے ڈائنسور جو کہ موویبل ہیں مطلب آپ ان کے اوپر بیٹھتے ہیں بچے ان کے اوپر بیٹھتے ہیں تو یہ چلتے ہیں ڈائنسور آپ کو یہ دکھ بھی رہا ہوگا جو بہت زیادہ غصے میں بھی خیر لگ رہا تھا اور ان کے الگ قسم کے چارجیز ہوتے ہیں چھوٹے والوں کے خیر کوئی پیسے نہیں ہے میرے خیال سے ان بڑے والے ڈائنسور سو روپے اگر آپ بیٹھنے چاہتے ہیں تقریباً ڈیٹھ سو روپے ہیں انکل نے ذرا ان کے ساتھ شرارتیں کرنے کوشش کی ڈائنسور کے ساتھ بچوں کو ہم لیا ہم نے کہا ہم اوپر جاتے ہیں پہلے اوپر والے سارے چیزیں گھوم کے کم نے کیا اگنور اور ہم چلے گئے آگے کی طرف جو کہ سامنے ادھر ٹائسٹور بھی انڈ نے کھولا ہوئے اس کے علاوہ مجھے بہت خوبصورت جو چھوٹے چھوٹے جو ہے ڈائنسور انڈیے گرہ یہ آپ دوچھے ہیں پیانو گرہ بیٹھا رہے ہوتے ہیں ان کا پیانو سننے کے بعد یار میں نے کہا ذرا ایک ریسٹورنٹ کی بھی تھوڑی سی جلگ ہو جائے یہ ہے ریسٹورنٹ کا سٹنگ ایریا جو کہ آؤٹڈور تھا انڈور کی طرف میں گیا نہیں تو مجھے نہیں بتا یہ آپ کو اوپر سے بھی میں نے دکھایا تو آپ کو سمجھے گی کتنا پیارا یہ والا جو ایری ہے اس جگہ پہ ڈائنسور جو ہے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے مزے مزے سے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہاں پہ اٹریک کیا یار اسٹری نے جو کہ اپنے ہاتھ بھی ہلا رہا تھا آنکھیں بند کر رہا تھا بچے ایک دم سے خوش ہوگی کہ ہمیں اسٹری کے پاس جانے ہیں سب سے پہلے میں اسٹری کے پاس گیا بچے بھی آئے تاکہ ہمیں اس کی زیادہ ویڈیو بنا سکوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم انٹرو ہو جاتے ہیں ان کی پارک کی طرف جہاں پہ ڈائنسور کی ہڈیاں یہ ہڈیاں دونوں طرف آپ کو یہ ساری کے ساری بڑی بڑی ڈائنسور کی ہڈیاں ملے گئے اور یہاں پہ آپ کو بتاتا چلو ایک پرسن کی ٹکٹ جو ہے وہ آٹھ سو روپے کر دی گیا تین سو روپے آپ وہ الگ بھریں گے اس دور سے آگیانے کے لئے آٹھ سو روپے بھریں گے پہلے میں یہاں ڈائنسور کے ساتھ تھوڑی سی حرکت کی اس کے کہہ کہتے ہیں دم کو میں نے ہلایا اور یہاں پہ آگے جانے کے بعد اسی آٹھ سو میں کیونکہ آپ کے پاس کچھ چوائسز ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسے جھولے ہیں جو آپ کو فری میں آپ وہاں پہ انجوائی کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ فری تو نہیں کیونکہ آپ آٹھ سو بھر کیا ہے تو نائن رائٹس ایسی ہیں جو آپ آٹھ سو روپے میں لے سکتے ہیں ان رائٹس میں یہ والی رائٹس جو ہے وہ شامل بالکل نہیں تھی یہ والی جو سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے پلے ایڈیا ٹھیک ہے یہ بچوں کے لئے اس طرح سامنے بہت مزے کی چیز تھی یہاں پہ کسو نے سوری امیزہ نے کلائمنگ کی کسو نے بھی کلائمنگ کی میں نے کہا وہ بھی دکھا دوں یار یہ والی ڈائنر سور چار پانچ ایسے ایک ساتھ کھڑے تھے چھوٹے چھوٹے ڈائنر سور اور یہ چلا رہے ہوتے ہیں خیر ان کی آواز تو میں نہیں لا پایا لیکن میں نے کہا آپ کو یہ والی ڈائنر سور بھی دکھا دیں اس ڈائنر سور کو دیکھیں یہ ابھی ابھی پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایسا لگ رہا تھا اس کی وجہ سے میں نے اس کی ویڈیو بنائی ایک دم سے یہ نیچے چلا جاتی تو پھر یہ اوپر آ جاتا ہے یہاں اوپر یار مجھے اتنا پیارا ویو مل رہا تھا لیکن یہ ہے میں تھک بھی گیا تھا کیونکہ اوپر ہم بار بار سلیوں جو ہے وہ چل رہے تھے جو کہ بہت ہی مشکل ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہاں پہ میں آپ کو خیر اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہاں پہ میں نے میرا موڈ ہو کہ میں بھی سائنٹسٹ کی طرح یہ مٹی ہٹاتا پھر ہوں اور ان کو دیکھتا بھی رہو خیر ان کے بارے میں کافی ساری انفرمیشن بھی لکھی ہوئی تھی یار اس چیز کی نہیں سمجھے اگر آپ لوگوں کو سمجھیں مجھے بتانے یہ کیا چیز ہے بس یہ چلا ہی رہی تھی یہ والا ڈائنسور یار میں نے دیکھا بہت ہی مزے کا ڈائنسور آپ کو بتاتے چلو یہ اوریجنل اس کے اندر جو ہے بندہ پاہے جاتا ہے آپ جب قریب جاتے ہیں تو یہ آپ کو بیلکم کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے انہوں نے ساتھ ٹپ باکس بھی رکھا ہے اگر آپ دینا چاہے اگر آپ کو ڈائنسور کے اندر پکچر بنانی ہے بچوں کی تو انہیں اس طرح کے ڈائنسور بھی بنا رکھیں تاکہ بچے اس کے اندر بیٹک انجوئی کر سنگیسے سامنے انتہائی زہریلہ سامن تھا ٹھیک ہے اس کی آواز آ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہے کیا چیز بعد میں میں نے اوپر دیکھا تو مجھے بتا چل اچھا بہت ہی آز اور آگے آپ کافی زیادہ آ کے چلنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک الفنٹ بھی دیکھ جاتا ایک تو نہیں نہ جانتے مجھا میں نے کہا یہاں آپ کو یہ بھی بتا دو کہ یہاں پہ ایلیفنٹ بھی موجود ہے یہاں پہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں نیچے جو ہے دائنسور یہاں ڈائنس کر رہے تھے یا لوگ میں کافی زیادہ اوپر آ چکا تھا ہوا مجھے لگا گا آنچہ جانا چاہئیتہ اگر آپ نے ان کی آواز سننی ہے جو ڈائنو سو رہے ہیں آپ کو وہ بھی میں دکھاؤں گا لیکن اگنور کرتے ہیں اس کی آواز کو ابھی اور آگے جلتے ہیں اوپر بہت بڑا ہے یہ والا ڈائنو ویلی اوپر اب میں نے اس لیے کیمرہ کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کئی لیکن ہم جو ہے یہاں پہ چکے تھے بالکل تھک اور ہم اس سے مزید اوپر نہیں جانا چاہتے کیونکہ کبل کار کوئی اوپر ہیں آپ اگر وہاں جانا چاہیں تو تو یہاں پہ ہم نیچے میں نے کہا چاچو سے ہم نیچے چلتے ہیں ہم نیچے جانے کی طرف روانے تھے کہ مجھے یہ ڈائنو سو دیکھا بہت زیادہ غصے میں یہ غصہ اس لیے تھا کیونکہ ہم اوپر نہیں گئے اور بھی کافی سارے ڈائنو سو اوپر موجود تھے اس کی برادری کیس نے کہا تم لوگ نے ان کو کیوں نہیں دیکھا ساری چیزوں کو چھوڑنے کے بعد ہم نیچے پہنچ گئے یہ ہے تین پارک بچوں کے لیے اس پارک کو دیکھ کے بچے تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور میرے پاؤں میں حد سے زیادہ درد ہو گئے خیادر سب سے پہلے آپ کو مل جاتی ہے یہ جو ٹرین ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ جھولے موجود تھے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ نیچے عوام میں نے آپ کو دکھانے کوشش کی جو کہ پلی گرونڈ کے اندر کی رہی تھی کلائمنگ وہی چھوٹے چھوٹے بچوں والے چیزیں ہوتی ہیں سوئنگز وغیرہ ہیں یا پھر سلائیڈز ہیں ایسی چیزیں ہی موجود تھیں عرصہ روپے میں صرف اور صرف آپ یہی چیزیں کر سکتے ہیں ہاں ایک دو چیزیں جو ہے ان کے مجھے ضرور اچھی لگی میرے خیال سے وہ آگے انہیں گاڑیاں کچھ ہیں ریسنگ کارز جو ہیں ان کے اندرہ بچوں کو ضرور بیٹھاتے ہیں یہ سلائیڈز کے سوار امائزے جو ہیں یہاں پہ سلائیڈز کرنے لگی میں ان کی ویڈیو بھی بنانے لگ گیا اور میں چکا تھا بہت ہی زیادہ تھک کیونکہ بچوں کو تو ان کی چیزیں مل گی کھیلنے کی اور میرے پاؤں میں درد ہو گیا یہاں پہ یار میں نے تھوڑا سا فلیکس مارنے کوشش کی میں نے کہا ڈائنو سور سے لوگ جو پرانے زبان میں ڈرتے تھے دیکھو میں نے اس کی دم کے اوپر پاؤں رکھیا اور میں سکون سے بیٹھا ہوا حالانکہ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا اور یہاں پہ امائزہ کو دیکھیں گا یار ایک گلہری دکھی مجھے چھوٹے سے درخت کے اندر یہ بہت پیاری لگی ہے اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی ویڈیو جو ہے کپچر کی ایڈ دی اینڈ ہم یہاں پہ پہ پہنچ گئے واپسی کی طرف یہاں پہ جہاں سے سنیکس مل رہے تھے یا پھر چھوڑے چھوڑے رائنسور موجود تھے یہاں پہ عوام کافی دیواتہ ہو چکی تھی اور ہمارے پاؤں میں بہت زیادہ درطمہ تو تھکی چکا تھا بچے بھی اب تھک چکے بچے تو خیر نہیں تھکے بچے جا رہے تھے ہم اور مزید کھلیں لیکن یہاں پہ ہم بھاگنے والی کر رہے تھے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ریسٹرن تھے ملتے ہیں آپ لوگ سے نیکس روڈیو میں